اس لئے بچیاں بالغ ہو جائیں ان کو فوراں نکاہ کرا دو اس فطرے والے زمانے کے اندر فوراں لڑکوں کو بھی نکاہ کرا دو میں قربان جاؤں مفتی نظام الدین پر بچیاں اس کی بیلغ ہو گئی مفتی نظام الدین نے غریب غریب کنگلے کسن کے مولویوں کو اٹھا کر دیا وہ میری بہن ہیں مفتی نظام الدین کے بیٹیوں سے زیادہ ہیا والا میں یہ نہیں سمجھتا میں مولانا بنوری کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے پاکستان میں شاید جیسے رئیس المحدثین مولانا بنوری جیسے خوبصورت انسان لیکن مولانا بنوری خاندان بھی اس کا جیسے بیٹیاں بالغ ہو گئی مولانا بنوری نے منت مانی کر کے کسی افغانی کو اور کسی پتھان کو کسی ہندوستانی کو مختلف علماء کو اپنے بیٹیاں اٹھا کر دے دی بنوری نے گھر پہ نہیں رکھا بنوری نے گھر پہ نہیں رکھا مفتی نظام الدین نے گھر پہ نہیں رکھا کنگلا قسم کا طالب علم ہے میرا بھائی ہے میں اس کو جانتا ہوں فقیر قسم کا مفتی صاحب کی بیٹی حافظہ مفتی صاحب کی بیٹی غزب قسم کے ذہین قسم کی اس میں مفتی صاحب حج پہ عمرے پہ گئے تو کسی نے کہا کہ یہ طالب علم آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے ہے کنگلا ہے روٹی کا محتاج ہے آپ دیں گے اپنی بیٹی مفتی صاحب نے فرمایا ہاں میں اس طالب علم کو جانتا ہوں یہ نمازی بھی ہے یہ پرہزگار بھی ہے بیٹیاں جو بالک ہو جائیں فورا نکاہ کر آ دو فورا نکاہ کر خود تو بڑے ہو گئے خود ساٹھ سال پیسٹھ سال کیے بیوی بھی پچاس ساٹھ سال کیے بیوی کو لے کر کے رات کو گیارہ بجے کمرے میں جا کر دروازے بند کرتے ہیں اور بیٹیوں کو بیٹوں کو الگ کمرے میں سولاتے ہیں تو کیا یہ اتقاف کرتے ہیں کمرے کا دروازے بند کر کے آپ بھی بتاؤں یہ بڑے جو ستر سال کا بیوی کو لے کر کے بیوی بھی ساٹھ سال کے ہو گئی بچوں کو بھی بتا ہے بیٹے بھی کہتے ہیں تجھ پہ لانت تم دونوں پہ لانت بیٹیاں بھی کہتے ہیں کہ تم پہ لانت تم ہمارے نکاہ دیندار جب نہیں بنایا دیندار نہیں بنایا تو پھر پراپٹی کی کوشش کرو پھر بنگلے کی کوشش کرو